اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر علی ساجد امامی ہے میں اس وقت شہر ٹولیڈو ریاست اوہائو ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں موجود ہوں لیکن میرا تعلق ملتان سے ہے جوئی اف اردو کے ساتھ میرا تعلق بہت پرانا ہے جب جوئی اف اردو ابھی بالکل شروع ہو رہا تھا تو تب میرا تعرف زرمینے سے ہوا اور بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ہم اسی پروجیکٹ کے ساتھ 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 کام کر رہے ہیں میں پچھلے کچھ سالوں سے بطور مشیر اور بطور چیف ٹیکنالوجی آفیسر اور بطور بورڈ میمبر جوئی اف اردو کے ساتھ کام کر رہا ہوں پیشے کے اعتبار سے میں ایک سائنٹسٹ ہوں جوئی اف اردو کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں ایک حصہ یہ کہ ہم زولسانی بائی لنگوال کتابیں چھاپیں اور وہ کتابیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اردو پڑھنا چاہتے ہیں اردو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک اچھا ریسورس ثابت ہے اور دوسرا حصہ اس کا جنہیں ہم ریڈنگ گروپس کہتے تھے وہ یہ تھا کہ ہم دوستوں کی طرح مل بیٹھیں اور ایک دوسرے کی اردو پڑھنے سیکھنے اور سمجھنے میں مدد کریں ہمارے ریڈنگ گروپس تین شہروں سے شروع ہوئے پاکستان میں اور الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس سینکنوں ریڈنگ گروپس ہیں جو بین الاقوامی سطح پر موجود ہیں کرنا ایسے ہوا کہ ہمارے ریڈنگ گروپس جو کہ ان پرسن ہوا کرتے تھے اب وہ ان پرسن نہیں ہو سکتے جو ایک عالمی وبا جو ایک پینڈیمک پھیلا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہم ان کو نہیں کر سکتے تھے لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اس سال آن لائن موجود رہے اور اس نے ہمیں ایک بہت اچھا پلاٹ فارم مہیا کر دیا کہ اب ہمارے پاس وہ چیزیں ریکارڈیبل موجود ہیں ہمارے پاس وہ چیزیں ایسے موجود ہیں کہ ہم زیادہ لوگوں تک انہیں پہنچا سکیں زیادہ لوگوں تک ان کو لے جا سکیں ایک لحاظ سے یہ جو ایف اردو کے لیے اور اردو لبان کے لیے یہ ایک چیز جسے ہم انگریزی میں کہیں سلور لائننگ تو یہ سلور لائننگ تھی ایک شیر ہے کہ آدمی کے لیے ضروری ہے کوئی امید کوئی آس رہے تو ہماری طرح کے لوگوں کے لیے جو ایف اردو اور جو ایف اردو کے ایونٹس وہ امید اور آس کا جو ہے کردار ادا کرتے ہیں تو میری طرف سے ایک کامیاب سال کے لیے زرمینے کو اور جو ایف اردو کو اور جو ایف اردو کی ساری ٹیم کو مبارک بات ہے اور آپ سب کے لیے ایک دعا اور ایک صلاح جیتے رہیے اور کتابیں پڑھئیے